پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مجھے بڑا کر دیا ہے سورت اہود سورت اہود علیہ السلام کے نام سے یہ سورت سورت اہود نے مجھے بڑا کر دیا ہے یہ فرمایا آخر آپ نے یہ کیوں فرمایا سورت اہود میں کونسی ایسی چیز ہے جس سے آپ بڑے ہو گئے یعنی ایسا آپ پر اس کا اثر پڑا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ سورت اہود کی یہ جو آیت ہے اس آیت نے اصل میں مجھے بڑا کر دیا اور وہ آیت یہ فرم فستقیم کما امرتا اے پیغمبر سرات مستقیم پر قائم رہے جیسے کہ تجھے حکم دیا گیا ہے سرات مستقیم کا مطلب کیا نبی علیہ السلام خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں سرات مستقیم کا مطلب اعتدال کے راستے پر ہے نہ ادھر افراد نہ ادھر تفرید بلکہ بالکل اعتدال کے راستے میں تب یہ ایک حدیث پر فرمایا کہ راستے ادھر بھی جاتے ہیں لیکن جو بیچ میں سیدھا راستہ چلا جاتے ہیں اس کو سرات مستقیم کہا جاتا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک وطاہ فرما فستقیم تو سرات مستقیم پر رہے افرات و تفرید کا شکار نہیں ہونا بلکہ سرات مستقیم پر رہ کر اعتدال و توازن کے ساتھ منزل پر پہنچو تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہا کہ یہ راستہ سرات مستقیم پر چلنا یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے کیونکہ تھوڑا سا ادھر ہوئے افرات میں جا گی رہے تھوڑا سا ادھر ہوئے تفرید میں جا گی رہے افرات و تفرید کا فرق کرنا مشکل لہذا اب کتنی احتیاط اور کتنی انسان کو یہ کانشنس ہو کے اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ افرات یہ تفرید کے اندر گیرا تو کمال کمال نہیں رہے گا بلکہ کمال نقص بن جائے گا افرات و پاکدام نہیں ہے تو اگر افرات و تفرید میں گیرا تو افرات کمال کمال نہیں رہے گا بلکہ نقص بن جائے گا اسی طریقے شجاعت جو ہے وہ اگر افرات و تفرید میں گیرا تو یہ کمال کمال نہیں رہے گا بلکہ انسان کے لئے نقص بن جائے گا اسی طریقے حکمت ہے حکمت افرات و تفرید میں انسان گیرا تو پھر حکمت کمال کمال نہیں رہے گی بلکہ وہ انسان جو ہے اس کے تفرید میں گر کر نقص بن جائے گا اس نے فرمایا کہ کمال پہ رہنا اور صحیحات مستقیم پہ اس طرح قائم رہنا انتہائی دشوار مشکل ہے لہذا کتنا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے لہذا اس تصور اور خیال نے اس فکر نے مجھے بڑا کر دیا